ازا ہوگی کافی سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے یکم مئی کسر القائم سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ مدین سیزا 28 اپریل محمدیہ کالونی 24 اپریل چکڑالا اور 24 اور 25 اپریل کی درمانی رات کولوال نگانہ میں جیشن اور 18 اور 19 شابان کی درمانی رات دلاور بلوچہ میں جیشن ہوگا برحضمت عالی محمد صلوات اللہم اتنے بڑی شخصیت کی موجودگی میں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا شیر عرض کرتے ہوئے لیکن اپنی نوکری سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پیمبر نے بتایا کہ خدا ہے پہلے یہ پیمبر نے بتایا کہ خدا ہے پھر اس کے نوازے نے دکھایا کہ خدا ہے اور موسیٰ کو زد تھی خالق اکبر کو دیکھ لوں موسیٰ کو زد تھی خالق اکبر کو دیکھ لوں آشور کو حسین نے بن میں دکھا دیا مرتمسوں انتہائی واجب الاحترام شخصیت انیس دوران فرض دکت تینک رئیس شورا عزت ماب جناب شوکت رضا شوکت صاحب بارگاہ آل محمد میں سعیدہ ذکر ادا کریں گے تشریف رکھو بارزمت عالی محمد صلوات انہوں نے طبیعت خراب ہے تشریف رکھو خیرے خیرے اچھا اچھا جیاز کوئی مسئلہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَئِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِتْ وَعِيَبِينَ التَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَالَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عِلَى يَوْمِتِّينَ رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِ وَيَسْلِي عَامَرِي وَأَهْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي نَاودِ عَلِيًّ مَزْهَرَ الْعَجَبِ تَجِيدُ هُوْاوْنَ لَقَفِ النَّوَاحِبِ قُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي وَيْعَلِيًّ 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 وَيْعَلِي صَلَوَةً دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائیں آمین ضرور کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیامِ قیامت آباد ہے کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے زوار زاکرِ حسین شائرِ حسین ملک مختار حسین مرہوم کے درجات بلند فرمائے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ آتا فرمائے کائنات کی مالکن اس کے بچوں کو ذکرِ مظلوم نصیب فرمائے مالک اس گھر کا رزق اپنے خزانہِ غیب سے دے وہ سارے کے سارے احباب جو اس کاروان کا جو اس کاروان کا حصہ ہیں کائنات کی مالکن انہیں اور عزتیں اتا فرمائے تقسیز سے عالی مرتبت برادرم نیاز جوہیہ صاحب برادرم ذریعت عمران شاہ صاحب جنابِ لال خان صاحب جنابِ محسن انتیاز صاحب پتو کی سبھائی شبیر چاہتایا بشیر بشیر شاہ پتواری صاحب وہ سارے کے سارے احباب جو میرے رابطے میں رہے ہیں کائنات کی مالکن سب کی نوکنیاں قبول فرمائے ہیں برادرم لال خان صاحب سے لے کہ آخری ماتمی تک وہ سارے لوگ جو اس کافلے کا حصہ ہیں بی بی سب کو عزتیں اتا فرمائے ہیں جو بندے بول لیتے ہو آمین کہنا میں بحیثیتِ بانیا وائلس ان سارے زاکرین کا شکر گزار ہوں جو آج کی اس مہینس میں آئے ہیں ان سارے بانیان کا شکر گزار ہوں جو دور دور سے اپنا تعلق بتانے دکھانے کے لئے آئے ہوئے ہیں مہینس ہیں تو بکھر میں بھی ہیں اگر کوئی بکھر سے آئے ہوا ہے کوئی پتوکی سے آئے ہوا ہے تو پھر اس نے مرہوم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے مولانا شیر صاحب کی بلا سے لے کے مجھ تک ہم ساری لوگ آنے والے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جتنے زاکرین پڑ گئے مرتضی شاہ صاحب سمیت جتنے میرے بات پڑھ رہے ہیں مالک سب کو عزتیں اتا فرمائے جو بندہ بول لیتا ہے میں حکم دے رہا ہوں آمین کہنا میری اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود ملک بلندہ جی بیٹا حکم آپ مجھل جنابِ امیر کاسم اچھا بسم اللہ ضرور پڑھیں گے بیٹا اس طرح آئے بنی حاشم زمین پر دوستہ راضی بادشاہ مولا یہ نوکلیاں قبول کرنے میں نے بیکھنا ہے میرا بیٹا میں نے انہوں بیکھی جانا ہے تو انہوں بیکھی جانا ہے مردی حال ہے اس طرح آئے بنی حاشم زمین پر دوستو اگلے مصرے تھے میں فیصلہ کرساں پہ شہدادہ قاسم میں کی پڑھنا ہے میرے کل شہدادہ قاسم تے چار نظمہ انسا سلام ان چالی پنجھار ہو بھئی ہے تو میں جو فیصلہ کرنا ہے میں پڑھنا کیے اس طرح آئے بنی حاشم زمین پر دوستو آیتیں اترا کریں ہیں جس طرح قرآن میں ہاتھ اٹھے بھئی ہائے دری سلام انہا تھنو ذکر حسین نصیبوں نے اللہ اکبر چودہ دی قسم راضی ہیں اس طرح آئے بنی حاشم زمین پر دوستو اس طرح آئے آئے بنی حاشم زمین پر دوستو آیتیں اترا کریں ہیں کریں ہیں ہے کوئی جو اس کی دات دے آیتیں اترا کریں ہیں جس طرح قرآن میں بادشاہ شبیر غازی قاسم و اکبر کا نور دھیرے دھیرے کربلا نازل ہوئی شامان آئے 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 حسین عزت دیوی بھئی جڑے اکھی گال چھنکے بول دیو ہاتھ اچھے ہائے لری یہ مہینہ کریں بلکل مطمئنہ توڑی کیا بات ہے مرشت وڑے سنن دی کیا بات ہے لال خان اتنی زیادہ دیچہ چار چار مصر میں پڑھ داما یکم شابان ساتھ شابان تک چار مصر یکم شابان دے چار ترہ شابان دے چار چار شابان دے اوڑے بات ساتھ شابان سلام ساتھ شابان بن گئی نصیب نال شبیر بہرا سفر ہی دھیر سارا ہے میں گھنے میں گلی تو لتھاں زوریت عمران شاہ سا میں ہانا لاکیا دن مہو شکریہ میں کہ نہیں یار اسا ملک دے ادھار و دے لہنے کوئی شکریہ لے گال نہیں میں ٹرمین ہے میرے بات ہے میری یہاں پڑھ دے سن اللہ انہوں نے اس طرح دے اندھی یہ سلسلہ رہند ہے چار مصرے میں اپنی مرضی دے پڑھنے لگا شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں نہ 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 تھکے ہو تا بلکو رس کرو تیرے سنن دی کیا بات تھوڑے بولن دی کیا بات جس بندے میری آکھے جبان ہیں اس بول نہیں بولنے ہیں میں پہ آدھا شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں مرشد غازی دی قسمے جس بندے نوشویر سننا آندھا ہے اوڈا تا میدامے نہ بھائی نیاز باقیوں نہیں مرضی شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے حسین 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 شبیر کا سر اے استاد ہی میرا شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں شبیر کا سر جیت گیا نہ 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 لال خان ہونے اتنا گل نہیں کر رہی میرا مثلہ دیا ہو گیا میں نے موئے پندر دارمان لگ رہی شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے میدان شجاعت ہو کے بازار امیہ غازی کی بہن دونوں محاذوں پہ لڑی شبیر کا سر جیت گیا ہو گیا بہتا اللہ تینستہ دیں شبیر کا سر جیت گیا دشت بلا میں یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے چار میں سے اور پڑھا بھائی سے کہا تھا لی کی بیٹی نے ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا بھگا کے ایرے بام و در میں ماروں گی اور کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے ایک قدم آگے چلیں طبیعت تھکڑا لگالتا نہیں سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے قردی شبیر جیویں جیویں شالہ ہاتھ اچھے رہنے قرآن دی قسم میں بھول بھائے گیا غازی دی قسم میں بھول بھائے گیا سلام سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے اے جھولی اڈی کھلا بھائی جیتنجی سا انہوں دعا کرے سا جیتا کھی دا کھلے جا اتنو بھائی سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ کہ وہ حسین سے ملنے ضرور آئے 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 انہ بتلال خانجڑا نہیں بولدہ آش خالہ بولے ہی نہیں اکیڑا کو ضروری ہے بے تو نہ بولنے دکیو مینے صدقے نہ سلام نہ نہ تھانو کہ دی اندر علی او بولے حائدری 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 سلام دشت بلا کو وہ تور آتا دوبارہ اس تو اٹھتے پڑھ دیئا تیرا میرا وعدہ جی تیرا حوصلہ میرا ساتھ دے امام اشاند گھر کھلے جی تیری حمد ساتھ دے میری جی تیرے ظرف گنجائش ہوئے میں اس تو وڈی گل کر شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر اے میری ذمہ داری نہیں میں سرگو دے ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے دل نے آجا ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں پانچ محمد مجھے ملنے بدنصیب عبندہ جبی معائش ہی آئی چودہ ہاتھ نہیں اچھا اللہ اکبر متعداد جی وہ حق 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 اللہ مولا ایک قدم اور آگے چلے ہے نا اجازت ایک قدم اور آگے چلے توکت سرکار وفا پہ بڑھا بندہ یاد ہی مروز نوہ شیر آدھا میری میری مجال پنجے کا استعمال ہی سمجھے نہیں ہو تم ایک پردہ میں پڑھ ہوا امام حسین عزددار زاکر میں بڑھتے بیٹھے میرے تجھے بہتر پردن تو پردہ پہلے لال خان سننے ہو بھی تین ذکر دی قسم میں نہ بولی تین میری ساتھ ایک بن جائی پنجے کا استعمال ہی سمجھے نہیں ہو تم ماں کو شکون مل گیا بچے کے ساتھ سے ماں کو شکون مل گیا بچے کے ساتھ سے اور پردے سے انتقام لیا ہے بطول نے لعنت وہ بھیجتی رہی غازی کے ہاتھ میرا پترین نے آکے تھک کے ٹھیک لئی نا دور گھڑی جلا کے آئے پنجے کا استعمال ہی سمجھے نہیں ہو تم ماں کو سکون مل گیا ایک تصور موجود ہے بھائی نیاز بھائی جڑے مترے بھراؤں دن ماں فینال جڑے مترے بھراؤں دن سو تیلا پنج انوار دن بھرامان پیار نہیں کردے وفادار نہیں ہندے اس تصور نو اس دن تو تقویت مل گئی جس دن تو یوسف علیہ سلام نو بھرامان ویچ یا تیبت یوسف بادشاہ تو لے کربلا تک ایو تصور پنپ دا ریا ڈیویل پھون دا ریا بھار بترے بھرا حق کے برادرین نو ادا نہیں کردے میں پی آدھا پی در دی محبت دا الماس بن دائے تو سپیاں کو لین دائیں والماس بن دائے تو یوسف دے ویرہ تو ڈریا ہویا ہے بھرا چنگا ہو تو آپ بھاس بن مرتضا میرا میرا گل آئیو دن آل جیڑا حسین دا مات مئے غازی دا نا کرے تو اس ہاتھ نہیں چایا آئے دری اللہ اللہ اکبر پدردی محبت دا کاس بن دائے تو سپیاں کو لین دائیں والماس بن دائے تو یوسف دے ویرہ دا ڈریا ہویا ہیں میرا چنگا ہو بیتا جس علی کی عداوت کا شوق ہے شوق چار مصرے چکڑا بادشاہ کاسم پہ اور نوکری تمام بسم اللہ بادشاہ بسم اللہ یا علی کی عداوت کا شوق ہے شوق قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے جسے علی کی عداوت کا شوق ہے شوق جسے علی کی عداوت کا شوق ہے شوق ایدہ سارا سیرے کے مندے ہلایا ہے زبان وہ ہنی چاکی تھی ان کی تس قرآن دی قصہ میں لگ گئے کوئی پیچھو ہوتا سیر لی نہ بیٹھا جسے علی کی عداوت کا شوق ہے شوق قدم قدم پہ وہ لانت میری ہاتھ رکھ موٹے ہاتھ ہٹ گیا تو میں پڑھ سا نہیں تو میں ہٹ گیا بادشاہ جسے علی کی عداوت کا شوق ہے شوق قدم 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 حید علی کے منکرو جنت کا تو شوال نہیں کتنے حرف ہیں قاسم میں قاف حلف بولیں اچھا سین میم ایک باری بول کی دکھڑا حرف قاف حلف سین میم میں پیدا قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں کدھے کہے اپن دیڑی آدم سیدادہ قاسم بڑھ کدھے کہے اپن دیڑی آدم سیدادہ قاسم بڑھ ہاں بھئی تونجہ میں نوات میں سیدادہ قاسم بڑھ آکھنا سوکھ ہے لال خان آکھنا سوکھ ہے یہ موضوع مشکل ہے میری ہزار ہزار مجال میں موضوعات بندے پڑھتے نہیں بندے دعا دیں 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 آہ سن قاسم سن نہیں دا قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں امکان سر نگو ہے کہیں احترام میں قدرت الہ قدرت الہ سلام مقدس کے حرف جن اللہ کے چار نام ہیں قاسم کے نام کہے بڑھے آہ کہے بڑھے آہ اکھا سن دے ناو بتا دے ادا کر نہیں بڑھ دے ہاں جی سلام انہیں چالائے ہاتھ اچھا روے اللہ اکبر مرشد تمہاری مراہ تنچہ ہائے نری مہربانی آل اچھا ناو کر جناب کسمت الہ سلام مقدس کے حرف چون اللہ کے چار نام ہیں چون اللہ اللہ کے چار نام ہیں سر جام اللہ کے چار نام ہیں کاسم کے نام میں ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگر بے بے فائدہ ہے اسے منتے دی زبان جی یہ سمس تھی نہیں بولی گھر ہو ہی نہیں آیا ہو حسین تھی قسم میں مل کے ہائے دری اردق سے میں ستوی بردام جو میں پہلی واری قبلہ ملک مختار صاحب نے سنے آئی گال میری سمجھ آئی میں ستوی بردام جو میں پہلی واری ملک مختار نے سنے آئی میں جتی صاحب کی تھی میں شوقت رضا شوقت کھلا آدھا میں احترام ملک مختار دی عقیدت جتی صاف کی تھی کوئی من مجبوری نہیں کوئی من ڈیری مسئلہ نہیں کوئی من اور پرابلم نہیں میں شوقت کھلا دا زاکری کسید دی زاکری جو ملک مختار کلہ بند ہے جنو بار آدھے بار محمد آدھے چود آدھے چود آدھے 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 میں وڈے وڈے بنجھ گھبران دا وی کھا نہیں میں نہیں آدھے پڑھ نام اے شبی میں نہیں آدھے مضمون میں نہیں آدھا ملک مختار دے مو سنی مضمون میں نہیں آدھا دا کرز کوئی مضمون ایسا رائج نہیں لڑا اس مرہوم نہ پڑھے ہوئے میری پیار نال پرورش کی تھی میں ذہنی تو رہت مرہوم مکروز کرز وضع لہ کوئی میربان نہیں جتنے سارے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اس پیار ہی اتنا کی تا مولا درجات بلند فرما بسم اللہ کس کیا آئے ہیں اچھا ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد میں تصور بنی کھلا بیت ملک مختار دی کرسی ہے چوتھے مصرہ سندا بیٹھا چوتھے مصر دلال خان کام میں ملک مختار تصور بنی ملانا شیر صاحب داد واسطے ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد یہ موت کو بھی موت سے آگا نہیں کرتے روانے کروڑ باری سلام ہو یار کروڑ باری حق 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 جی بچڑا جی راضی ہو مصر جی راضی رویہ مقتل میں بتاتی ہے یہ کام سن کی ادائیں میدان میں ہم عمر کی پر رواح نہیں کرتے تئیس افراد کا کاروان لے کے جسے میں ارزق کہہ رہا ہوں اسے علماء نجف نے ازرق لکھا ہے میری بات سمجھ آرہی ہے اسی نام کو نجف کے علماء نے ازرق لکھا ہے زے پہلے لکھی ہے اسی نام کو لکھی ازرق ہو یا ارزق ہو شخصیت ایک ہی ہے ایک وقت میں اپنے دور میں یہ ہزار بندوں پہ کافی تھا اور جب قاسم نے قاسم ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے قاسم نے قاسم ہونے کا عملی مظاہرہ تیری مرضی میٹور چلے ہوں اتنی ٹیم راضی قاسم نے قاسم ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر کو تقسیم کرنا شروع کر دیا تو مرضی تو مرضی بھئی تو مرضی میٹور چلے میٹر راضی ہیں قاسم نے قاسم ہونے کا پٹواری چسی ہو کھی گالتے بولن دی سوا دی گال کرنی ہو کھی چاہی دی گال قاسم نے قاسم ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر کو تقسیم کرنا شروع کیا تو کربلا کے اس میدان میں کردار ہے ابن نحس جسے تم ابن سعید کہتے ہو آو جی بسم اللہ درود پڑے ابھی مل کے بلند آواز آلی مرتبت عزت معاب باواز جرغام عباس شاہ صاحب کی بلا بس یہی عظمت کردار ہے ملک مختار صاحب کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی محبتوں کو یاد رکھنا یہی عظمت کردار بس مرتضی صاحب پہلے سے تشیب فرمائے بس میں ان چار مستوں پہ گیا قاسم نے لشکر کو تقسیم کرنا شروع کر دیا عرضق سے کہا ابن نحس نے جسے تم ابن ساتھ کہتے ہو کہ جاؤ میدان میں لڑنے کے لئے اس نے کہا میں اس بچے کے میں اس بچے کے مقابل اس نے کہا نہیں تم اس بچے کو جانتے نہیں ہو باہر سے یہ قاسم صحیح اندر سے علی ہے مردی تیری اپنی مہت گیا جی صدقے جی صدقے باہر سے یہ قاسم صحیح اندر سے علی ہے تئیس افراد کا کافلہ لے انیس شاگرد چار بیٹے بتاتا یہی تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں جی ہو سرگوز آلے آلے مردی تو آڈی مردی تو آڈی بتاتا یہی تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں چار بیٹے انیس شاگرد لے کے یہ کافلہ چلا تیرہ سال کے حسن سے لڑنے کے لیے سخی ابباس کی نگائیں پڑی ممبر دے غلاف میں رہا تھے میں مرتضی تولہ کے باوے درگام شاہر تک ترلا بیا کردہ جڑے بندے سمجھ آندی شاعری دی بندہ ضرور بولے بادشاہ ابباس کی نگائیں پڑی وفا کا قرآن رہل زین پہ سوار ہوا مجھ میں کو چیتے ہوئے ابباس بادشاہ سامنے آگئے ارزق کے فرماتے ارزق جس سے لڑنے چلے ہو جانتے ہو وہ کون ہے ارزق نے کہاں تیرہ سال کا حسن کا بیٹا ہے فرمائے نا ہم آل محمد کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے یہ آم بچہ نہیں ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ اکبر آئے دری شہر و سند و ڈے گازی صدیم نے پھرمائے یہ ہم بچہ نہیں ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے گازی کی قسم ہے جس بندے کو کاف یا ردیف سمجھاتا ہے نا محصر امتیاب اس کا میزیمہ دار ہو اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علجتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے میں نہیں پتا میں نہیں پتا کون اپڑیا کون اپڑیا جنہوں شیر سمجھانا دا ہے جنہوں کافی ردیف دا پتا لگ دا ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علجتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا جی باچھا جی باچھا اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے یارب سخی کے ذکر میں اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کل اندر دکھائی بولو سخیل آلک مولا قریم آپ کی عبادت